السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلی على رسولہ الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو بدرگو دوستو قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل فرمائی ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق بارہا ہم سنتے ہیں اور لفظ اقرأ ہمارے یہاں پہ اتنا مقبول ہے اس کے نام پہ ہماری سوسائٹیوں کے نام ہیں اسکولوں کے نام ہیں میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی شہر ایسا ہوگا جہاں پہ اقرأ نام سے کوئی اسکول کا نام نہ ہوں لیکن محترم دوستو میں بڑے افسوس کے ساتھ آج آپ کو ایک میرے ساتھ پیش آیا ہوا تجربہ سنا رہا ہوں کہ لفظ اقرأ یہ تو قرآن کا پہلا لفظ ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عربی قول ہے یا بعض لوگوں نے اس کو حدیث سے جوڑ دیا ہوا ہے علم حاصل کرو چاہے اس کے لئے تم کو چین کا سفر کرنا پڑے بہرحال یہ حدیث ہے یا پھر ایک بحاورہ ہے عربی کا جو مقبول ہے لیکن اس میں بڑی حکمت والی بات چھپی ہوئی ہے کہ علم حاصل کرو بھلے اس کے لئے تم کو چین جانا پڑے تو ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے اس حدیث کے بعد میں بتایا جاتا تھا کہ دیکھو چین میں نہ قرآن کا علم تھا نہ تفسیر کا علم تھا نہ حدیث کا علم تھا نہ فقہ کا علم تھا چین میں تو کوئی دینی علم نہیں تھا پھر چین میں جو علم تھا وہ ٹیکنالوجیز کا علم تھا اس زمانے میں بھی چائنہ جو ہے پوری دنیا کے اندر مشہور اور معروف تھا ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے اس زمانے کی جو بھی ٹیکنالوجیز ہوں گی تو کہا کہ علم حاصل کرنے کے لئے اگر چین جانا پڑے تو چین میں جا کے وہاں کے علوم حاصل کرو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرو اسلم محترم دوستو اسی چیز کو اگر ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے صحابہ کی زندگی میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر پڑھایا کرتے تھے ایک صاحب جو پراغندہ بال پراغندہ حال ان کے چہرے کے اوپر پورا گرد و غبار لگا ہوا تھا ریت کا پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو کس لیے آ رہے ہو تو دیکھو وہ مدینہ سے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے چل کر دمشق جو ملک شام میں ہے وہاں پہنچے وہ سیکڑوں کلومیٹر کا سفر تے کر کے وہاں پہنچے کس لیے آئے بولے میں نے سنا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ایک حدیث بس وہی ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس میں آیا ہوں ایک ایک حدیث کے لیے کیوں وہ لوگ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس وقت کا یعنی ان کے اپنے زمانے کا شاید ہی کوئی ایسا محدث ہو فقی ہو جس سے انہوں نے علم نہ حاصل کیا ہو جس شہر میں بھی پتا چلتا وہاں کا سفر کرتے ہیں ایسے ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں حضرت سیدنا عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ مشہور و معروف واقعہ ہے آپ پیدا ہوئے تھے ایران میں آپ کو عربی زبان بھی پتا نہیں تھی اس کے باوجود آپ نے عربی زبان کو سیکھا اور پھر ایران سے آپ جو ہے عراق کا سفر کیا بغداد پہنچے اور بغداد میں جا کے آپ نے جو ہے اپنی جو تکمیل تھی علم کی اس کے بعد وہیں پہ آپ لوگوں کو فیضیاب بھی کرتے رہے اسی طرح سے اور لوگوں کے بھی اگر ہم واقعات دیکھیں گے ہم کو یہی ملے گا کہ علم یعنی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کس طرح سے وہ لوگ رکھتے تھے لیکن آج ہمارا جو زمانہ ہے محترم دوستو ہم لوگ سست ہے ہم لوگ کاہل ہے حالانکہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کا عالی بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے استعمالی نہیں کر رہے ہیں جو تجربہ میرے ساتھ پیش آیا اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں ابھی میں دو روز پہلے مومرہ کا میرا سفر تھا ہمارے جو میزبان ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو کار بھیج دیتے ہیں یا وہیں سے کار بک کر لیتے ہیں آپ اس کے اندر آئیے میں بولا دیکھو بھائی میں گورنمنٹ کی ایسٹی مہامندڑ اور جو ہماری بھارتی ریلوے ہے میں اس لائن کا انسان ہوں کہاں کار بھیجتے اور ٹاٹا چار سو ساتھ بھیجتے اس سے اچھا ہے میں ٹرین میں آ جاتا ہوں اور میری عادت ہے میں بولا میں کچھ ایسا پہنی مرتبہ نہیں آ رہا ہوں بمبئی جو ہے آنا جانا چلتے رہتا ہے اور ٹرینوں کی ترتیب ٹائمنگ وغیرہ ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں تو میں نے جو ہے ایک دن پہلے ریزرویشن کیا اور دوسرے دن صبح صبح فجر کے فوراں بات جو ہے میں روانہ ہو گیا مومرہ جانے کے لیے تھانے اترنا پڑتا ہے تھانے میں اترا اور مجھے لینا تھا مومرہ کا لوکل ٹرین کا ٹکٹ اب اس کے لیے بریج کے اوپر جب ہم چڑے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ATVM Automatically ٹکٹ وینڈنگ مشین وہ جگہ جگہ پہ لگی ہوئی ہے وہ میرے لیے بلکل نیا ایکسپریئنس اور نیا تجربہ تھا یعنی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی یہ مشینیں یہاں پہ لگی ہے اس میں سے ٹکٹ کیسے نکالتے ہیں اب میں نے وہاں پہ دیکھا کہ چار پچ مشینیں لگی ہوئی ہے ان میں سے ایک مشین کے پاس ایک آدمی چیر کے اوپر یعنی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کم سے کم وہاں پہ چالیس سے پچاس لوگوں کی لائن لگی ہے جو چالیس سے پچاس لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں سب ینگ ہے اکثر نوجوان ہیں اس میں سے اور اکثروں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ ٹکٹ لینے کے لیے اس انسان کے قریب تو پہنچ رہے ہیں اور اپنے موبائل کے اندر جو ہے سب اس طرح سے کام کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ تو میں نے بھی دیکھا میں بولا یار اب مجھے بھی لائن میں لگنا پڑتا گیا یہاں پہ پھر میں بولا یہ جو مشینیں ہیں یہ مشینوں میں اور وہ انسان کے پاس جو مشین ہیں دونوں میں فرق کیا ہے یعنی میں پہلے وہ مشین کے قریب گیا جو کرسی پہ آدمی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ مشین اور جو بازو میں جو چار مشینیں خالی پڑی ہوئی ہے اس کے پاس ایک بھی انسان نہیں ہے وہ بھی سیم ٹو سیم ہیں ویسی ہی ہے اب میں وہاں گیا جانے کے بعد میں میں نے تھوڑا سا کھٹ پٹ کیا میں بولا یار مومرہ کا ٹکٹ کہاں ملیں گا یہاں پہ پہلے ٹکٹ ہوگی لسٹ میں دیکھا تو نہیں سمجھ میں آیا پھر میں میپ پہ گیا اس میں مجھے جو ہے مومرہ نظر آیا میں نے اس پہ کلک کیا تو پھر اسٹیشنوں کے نام آ گئے وہاں پہ پھر میں نے مومرہ پہ کلک کیا مومرہ پہ کرنے کے بعد میں کیونکہ میں تو کیش لیس انسان ہوں مطلب پیسے ویسے تو آپ ان رکھتے نہیں اپنے ساتھ میں اپنا موبائل فون ہی ہے اسی کے اندر پیسے رہتے بعض جگہ پہ اس وجہ سے تھوڑی سی دقت بھی آ جاتی کیونکہ اکثر بہت سے ہمارے رکشے والے بھائی ہے اور ایسے ہی دکان وغیرہ پہ کچھ سامان خریدنے کا ہے ان کے پاس میں جو ہے گوگل پہ فون پہ نہیں رہتا ہے تو پھر تھوڑا اور اور تکلیف کرنا پڑتی ہے تو لیکن وہاں یہ آپشن آویلیبل تھا کہ اس کے اندر جو کیو آر کوڈ ہے وہ کیو آر کوڈ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ پیمنٹ کر سکتے تھے پانچ روپیہ کا ٹکیٹ تھا وہ صرف پانچ روپیہ کا تو میں تھوڑی دیر کھٹ پٹ تو میں نے کیا لیکن میں بولا بھائی آپ ان خود ہی کریں گے نا وہ چالیس لوگ جو وہاں پہ لائن لگا کے کھڑے ہیں ان میں اگر ایک تالیس ہوا میں لائن لگا کے کھڑے رہتا ہوں تو یہ آر سالہ میرا پھر شیواجی نگر میں گورمنٹ پولی ٹیکنیکل کالیج میں لیپ ٹاپ اور کمپیٹر ہارڈویر کا مینٹیننس کا کورس کر کے کیا فائدہ سوفٹ ویر ٹیسٹنگ سکھ کے کیا فائدہ پھر اتنے سالوں سے جو کام کر رہے ہیں وہ کر کے فائدہ کیا ہے اگر میں بھی چالیس لوگوں میں ایک تالیس ہوا وہاں پہ کھڑا رہوں اور وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا انسان ہے وہ مجھے ٹیکٹ نکال کر دے تو تو میں نے کیا کیا خود سے وہ مشین میں جب کھٹ پٹ کیا اور پانچ روپیہ کا جب کیو آر کوٹ آیا پانچ روپیہ میں نے پے کیا تو میرا ٹیکٹ آ گیا تو میرا ٹیکٹ لینے تک اور میرے بازو میں جو ہے دو چار لوگ کھڑے ہو گیا آکے اور وہ ینگ نو جوان بچے انکل انکل بولے ہم کو ایرو لی کیا ایرو لی وہاں کے ہم کو پانچ ٹیکٹ دو بولے اب میں بولا چلو بچے ہیں بچارے پانچ ٹیکٹ میں نے پھر ان کو بھی جو ہے ریٹن اب میں بھی کھڑے رہ گیا وہاں پہ دوسروں کے ٹیکٹ بناتے ہوئے میں نے چار ٹیکٹ پہلے نکالا پھر ایک ٹیکٹ ریٹن دے دیا خوش وہ گئے نہیں گئے کہ وہاں جب تک اور چار چھے کھڑے ہو گئے تھے ارے دادا دادا ایک ملہید کڑا ایک کلیان کڑا ایک کلیان ریٹن ٹیکٹ میں بولا کائے پروبلیم نہیں کلیان ریٹن ان کو دے دیا میں نے وہ دینے تک ارے بھاؤ بھاؤ ایک ایک کام کارے گھاٹ کو پر چے دون ٹیک ہے گھاٹ کو پر چے دون ابھی آئیسا کرتے کرتے تک اور وہاں پہ بھی چھے ساتھ کھڑے ہو گئے ارے میں بولا بھائی میں مازارت چاہتا ہوں اب مجھے اجازت ضد دو نہیں تو میری مجلیس ہے زہر کے بعد میں مومرہ کے اندر وہ مجلیس مجھے یہیں تھانہ ریلوے اسٹیشن کے بریج پہ لینا پڑے گی اور ہمارے ویچارے عرفان بھائی جو میزبان ہے وہ اسٹیشن کے باہر ہی کھڑے کھڑے انتظار کریں گے فون کیا تھا میں نے ان کو کہ میں تھانے پہ اتر گیا ہوں تو یہ پورا واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ساری ٹیکنالوجیز ہے گورنمنٹ نے ہماری فیسلیٹیز کے لیے اتنا آسان کر دیا پہلے زمانے میں اتنی آسانیاں نہیں تھی پہلے زمانے میں وہی تھا ٹیکٹ کھڑگی کے پاس لائن لگانا آپ تو ایپ بھی آگئے ٹیکٹ آٹومیٹی گلی بک کرنے کے مشینے لگی بھی ہے اب مجھے آپ بتاؤ اگر ہم خود ان مشینوں سے استفادہ نہیں کریں گے اور فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور جہاں پہ ایک آدمی ہم کو یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہر جگہ ہر چیز ریڈی میٹ چاہیے جو اسپون فریڈنگ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم کو ڈائریک چمچے سے کھلانا چاہیے ہم کچھ نہیں کریں گے مطلب ہم اپنا خود نے کو کبھی ایسا موقع نہیں آتا میں اکثر سفر کرتا ہوں ٹرین سے ہی لیکن اکثر جہاں تک جانا ہے وہاں تک ٹکٹ ہوتا ہے لیکن اب یہاں جو ہے تھانے جا کے واپس مومر آنے کا تھا تو ضرورت تھی ٹکٹ نکالنے کے تو میں نے پہلی مرتبہ استعمال کیا جب میں استعمال کر رہا تھا تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا یہ کیا ہے کائی کی مشین لیکن وہاں سارے آپشنز لکھے ہوئے ہیں کہاں پہ کس طرح سے آپ نے کلک کرنا ہے کہاں پہ کس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال آپ سیکھو تو سہی سمجھو تو سہی تو میں سوچ نے پہ مجبور ہوا یہ چالیس لوگ جو اپنے دس دس پندرہ پیاندرہ منٹ فارغ کر رہے ہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں جب آپ موبائل استعمال کر رہے ہو یعنی وہ جو لوگ ہے موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ لیکن وہ اس مشین کو سیکھنے تیار نہیں ہے دیکھو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں ابھی ہم نے حج عمرے کی جو ترتیب اور سلسلہ شروع کی ہے اس سلسلے کے میرے جتنے بھی ویڈیوز ہیں میں نے اس لائن سے دس ویڈیوز ابھی تک چینل پہ اپلوٹ کر دیا ہوں مگر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے ابھی یہ جو ویڈیو میں ریکارٹ کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے ہی میں آفیس میں جب آیا مغرب باد میں تو یہاں پہ دو لوگ میرا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے ارے میں بولے ہم لوگ اثر کے ٹائم سے کھڑے ہوئے ہیں آپ کا انتظار کر رہے فون بھی کر رہے تھے میں بولا بھائی موبائل سائیلینٹ رہتا اور جو نمبر میرے پاس سیو نہیں ہے میں وہ کال ریسیو نہیں کرتا ہوں مسئلہ ہے آپ لوگ پہ جا کے ویڈیوز میں جا کے بتا یا دیکھو ایسا دیکھو یہ پورے دس ویڈیو ہو گئے ابھی تک یہ سارے دیکھو تو تم کو جو ہے نا اتنے دور آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں ہم اتنی دیر سے بیٹھے اچھا وہ دونوں گئے مجلس میں بیٹھا ہوا کچھ لوگ ملنے کے لئے آئے ان سے بات چیز چل رہی ہے پھر میں نے دیکھا ایک نوجو جوان کھڑے گیٹ کے پاس آؤ میں بولا اندر بولو ٹکیٹ کئیسے بک کرنے کا آج ہی دالا صوبہ میں ٹکیٹ کا ویڈیو اس پر لکھے واہ صرف عمرے کا نہیں بلکہ عمرے کے ساتھ میں ویڈیش یاترہ کا ٹکیٹ سستے سستے میں کئیسے بک کرے تھوڑی محنت کرو نا محنت کرو یار تھوڑی محنت کرو میں بولا تھوڑا دیکھو اس میں تلاش کرو اور میں بار بار بول رہا ہوں وہ پورے ویڈیوز دیکھو میرا جو آدھار کارڈ ہے میں نے اس کو دو مرتبہ اپ ڈیٹ کیا دو مرتبہ مطلب کچھ نام میں کریکشن آ گیا تھا مراتھی میں نیچے آلگ آرہا تھا اس میں میرے ہاتھوں سے اس لیپ ٹاپ کے اوپر میرے ہاتھوں سے ایک روپیہ نہیں کیوں جاؤں میں کسی کے آدھار کارڈ میں کئی نام چینج کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے میں بتا رہا ہوں آپ خود کر سکتے اپنے ہاتھوں سے نام چینج کر سکتے دیٹ آف برت چینج کر سکتے دو دو مرتبہ اور ایڈریس ان لیمیٹی ٹائم چینج کر سکتے کتنی بھی مرتبہ آپ کو چینج کر سکتے اپنے ہاتھوں سے کیوں جائیں گے ہم کسی کے پاس پین کارڈ کے اندر جو ہے میرا پرانا پین کارڈ پرانا ہو گیا تھا مجھے دیجیٹل پین کارڈ چاہیے تھا میں میرے ہاتھوں سے اپلائی کر ایک سو چھے روپیے وہ لوگ لیتے ایک پین کارڈ آپ کو فیزیکل چاہیے وہ بھی مل جاتا آن لائن چاہیے وہ بھی آ جاتا آپ کے گھر کو کئی جانی کی ضرورت ہی نہیں پاسپورٹ میں میرے مسجد کے اندر جمعہ میں اعلان کرتا تھا جس کو بھی پاسپورٹ بنانا ہے فری میں مفت میں میں بنا کر دوں گا اور میں اس بات پہ اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں کم سے کم پچاس سے زیادہ لوگوں کو میں مفت میں فری میں جو اس کی فیس رہی تھی وہ تم بھرو جا کے بینک میں اس کے علاوہ مجھے چارجز نہیں چاہیے نہ میرے لائپ ٹوپ کے نہ انٹرنیٹ کے نہ لائٹ بل کے پچاس سے زیادہ لوگوں کو فری میں مفت میں ارے جب آپ خود کر سکتے ہیں ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے کہیں پہ جانے کی کسی کی خوش کرنے کی وہاں نمبر لگانے کی فون لگانے کی پوچھنے کی ویٹنگ میں بیٹنے کی تو کوئی اتنی فیسلیٹیس سہولتیں ہیں ویزا میں جو آپ کو بار بار بولتا ہوں میں کبھی بھی میرا خود کا ویزا میں خود اپلائی کرتا ہوں اور اگر کہیں پہ جانے کی ضرورت پڑی میں خود پیدل جاتا ہوں اپنے پیرو سے چلتے ہوئے ایم بیسی جانا ہے میں کیوں کسی کو انوالو کروں جب میرا کام میں کر سکتا ہوں تو یہ چیزیں سیکھو آپ اور یہ اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا اور اسمارٹ ہوں یا دیڑشانہ ہوں یا ہوشار ہوں ایسا کچھ نہیں ہے کھیڑے گاؤں کا ہوں میں کھیڑے گاؤں کا چھوٹے سے گاؤں علم سیکھو اور جو حضرت ابو دردہ نے ان کو حدیث سنائی کہ علم حاصل کرنے کے لئے جب بھی کوئی آدمی کوئی قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے عنوان پر بے شمار علم ہیں ماں کے پیٹ سے لے قبر میں جانے تک اور صبح سے لے شام تک ہم تالیب علم ہیں سیکھنا سیکھتے رہنے گا دوسروں سے سیکھو جہاں جا رہے وہاں اپنے آپ کو تالیب علم سمجھ کر آپ سیکھو ہر ایک سے آپ سیکھ سکتے ہو یہ سب چیزیں خود سیکھو آپ سیکھو گے مجھے مجھے یہ ویڈیو اس لئے بنانا پڑ رہا میں حیرت میں پڑا میں بولا یار موبائل فون تو ہے ہاتھ میں اب موبائل کے اندر خود سب کچھ کر سکتے وہ کھڑے ہو پہ یعنی جب تم کو موبائل چلانا آرہا ہے تو وہ جو مشین ہیں وہ جو مشین ہیں آٹومیٹیکلی ٹکیٹ وینڈنگ مشین وہ کیوں نہیں چلا سکتے آپ بتاؤ مجھے آپ تو اسی لئے میرے اس پورے ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے مراتھی میں کہا وہ تھے ہمارے یہاں پہ اکثر بوٹ لگے وے رہتے نے تو گاڑی کے پیچھے لکھے ورہتا جے شکیل تیٹی کے لئے یہ زمانہ وہ ہے اگر پڑھوں گے تو کامیاب رہوں گے علم حاصل کروں گے تو تمہارے اپنے مسائل کو تم خود حل کر سکتے ہو اور اگر نہیں تو پھر ہر چیز کے لئے تم کو محتاج بننا پڑے گا بھلے تمہارے پاس بڑے سے بڑی کار ہو بنگلے ہو ہو پیسہ ہو دولت ہو سیکھو سیکھو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیکھنے والا بنائیں اور جیسے میں نے بتایا خود سب کر سکتے ہیں سیکھو سب خود کرنے کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں پاسپورٹ میں نے جو شیئر مارکٹ کا شروع کیا نا میرے پاس ایک ایک کروڑ کے پرپوزل لے کے آئے لوگ پارٹنرشپ نو پارٹنرشپ میں بولا ہمارے استاد محترم تھے حضرت قاری صاحب زندگی بھر ان کا جملہ یاد رہیں گا بولتے تھے بھاگی داری نہ کسی کو راس آئی اور نہ کسی کو راس آئے گی یہ جملہ تھا ان کا وہ دھندے نہیں کرتا میں بولا میں خود تم کو بریانی پکانا سکھاتا ہوں خود پکا میرے پاس میں گوش کاندے بٹاٹے بھاجی ترکاری کوتم بھیر اور سب لے کے ماتا ہو چامل وغیرہ کہ تم بریانی پکا میں نے دیتا پکا میں صرف طریقہ بتاتا ہوں خود سیکھو اسی لئے میں نے یہ شروع کیا شیئر مارکٹ کا جن لوگوں کو زیرو نالیج تھا آج وہ دو سو پاس سو ہزار روپیے روز کما رہے ہیں کیوں اب سیکھ گئے وہ لوگ الحمدللہ اور سیکھتے رہیں گے یعنی تھوڑا بہت اب سیکھ گئے اور آگے اور سیکھتے رہیں گے یہ اصل چیز یہ ہے خود سیکھو خود اپنے پیروں پہ کھڑے رو خود سے چلنا سیکھو خود سے پکا کے خود کھانا سیکھو تو انشاءاللہ دنیا میں جو ہے نا کہیں پہ بھی جاؤں گے تو تم کو انشاءاللہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیتے ہیں ہم آپ سے اجازت دعاوں کی خصوصی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ